اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے تو سب سے پہلے یہ بیفور ہیئر آپ دیکھیں یہ ہماری کلائنٹ ہیں اور ان کے اوپر ہم ایک کیرٹن ریباننگ جو میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں وہ کرنے لگے ہیں اس سے پہلے جو ہے میں ان کے ہیئرز پہ جو ہے وہ جو نیچے کے ہیئرز ڈیڈ ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو میں کٹنگ کرنے کے لئے لیئر کٹ کر رہی ہوں لیئر کٹ کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر بہت ڈیٹیل میں موجود ہے میں نے ایک ایک سٹیپ ڈیٹیل میں فل لیئر کٹنگ کا اپنے چینل پر آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں یہاں میں آئی بٹن میں لیئر کٹنگ کی جو ہے ویڈیو کا لنک ڈال دوں گی تاکہ آپ ڈیٹیل میں کٹنگ کی ویڈیو وہاں سے جا کے دیکھ لیں ریبانڈنگ کرنے سے پہلے میں نے کلائنٹ کا ہیئر کٹ اس لیے کیا کیونکہ ان کو ایک تو لک پوری چینج کرنی تھی ویوی بالوں سے سٹریٹ پہ جانا تھا اور ان کو تھوڑے سے جو ڈیمیج بال تھے وہ بھی کٹوانے تھے تو جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کام آئے تو وہ آپ ریبانڈنگ یا کلر سے پہلے ہی کٹنگ کر لیں کیونکہ وہ آپ کا جو ایکسٹرا ہیئر ہوتا ہے اس پہ آپ کی ایک محنت اور آپ کا مٹھیریل دونوں جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے کلائنٹ کی جو ہے ہم نے پروپر لیئر کٹ کی اس میں تھوڑا سا والیوم ڈالا کٹ کو انہینس کیا جب ہم بالوں کو سٹریٹ کریں گے تو یہ کٹ ہمارا بہت ہی خوبصورت لک دے گا اور ایک لک بھی آپ کی چینج ہو جائے گی یہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کام شیئر کر رہی ہوں یہ سارا کام جو ہے سالون میں کلائنٹ کے اوپر کیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے چھٹ چھٹی سی کلپس بنا لی تھی ویڈیوز کی تاکہ آپ کو بتائیں کہ ہم اپنے پالر میں بھی وہی کام کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ڈیٹیل میں بتاتے ہیں یہ میں نے فرنٹ پہ سارے لیئرز کو لاکے چیک کیا اس کو برابر کیا اور اس میں ایک نوچنگ کر دوں گی جس سے کلائنٹ کے ہیئر میں والیوم آ جائے گا یہ سیم ٹیکنیکس جو ہے میں نے تمام کٹنگ کی اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے تو جو لوگ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو ذرا وزٹ کریں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اس چینل پر ڈیٹیل میں ساری بیوٹی کی کلاسس موجود ہیں جو خواتین یا لڑکیاں اپنے گھروں سے باہر جا کے نہیں سیکھ سکتی وہ ہمارے چینل پر یہ ویڈیوز کے ذریعے کافی کچھ سیکھ سکتی ہیں اور کافی کچھ ان کو اس ویڈیو میں سیکھنے کے لئے ملے گا بھی سب سے پہلے ہم نے کلائنٹ کا کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کے ہیئر ٹرانسفورمیشن کے لئے اس میں کرنی ہے ریباننگ اور ریباننگ کے لئے جو ہے ہم مٹیریل جو یوز کریں گے وہ بریموٹ کا یوز کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں میرے خیال میں ایک دو ویڈیوز میرے چینل پر میں ڈال چکی ہوں کٹنگ کے بعد بالوں کو اچھی طریقے سے ڈرائے کریں گے کہ بال سوکھے ہوں اور یہ بریموٹ کی کیرٹین سلکی سمودھ کیرٹین ریباننگ ہے اور اس کا ہے یہ سٹیپ نمبر ون آپ نے اپنے کلائنٹ کے اکارڈنگ ہیئر دیکھ کر اس میں اسے مٹیریل نکالنا ہے اور مٹیریل نکالنے کے بعد فور سیکشننگ کر کے بالوں کی اور آپ نے بیک ایریا سے مٹیریل کو لگانا شروع کرنا ہے اور ریباننگ کی پروڈکٹ کو آپ نے روٹ سے پوائنٹ فائز سینٹی میٹر چھوڑ کے لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری ریباننگ کی کٹ ہے ریباننگ کی کٹ میں ٹوٹل تین جیزیں ہوتی ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اور آج اس لیے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آج ہمارے سلون میں جو ہے ریباننگ کا بھی کام ہوا تھا ہیئر کلر کا بھی ہوا تھا اس سے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ پورا ہیئر ٹرانسفورمیشن ڈالیں گے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو ملے گا لیکن ابھی ہم یہ ریباننگ کی آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ جن لوگوں نے وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی یا جو نیو آنے والے ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے بھی ان کو کافی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے یا جو ہمارے سیلون میں ہمارے کلائنٹس ہیں یا جو سیلون آنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری جو کیرٹن ریباننگ ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ فورس سیکشننگ کی بیک ایریا سے ہم نے بالوں کو نکالا سمال سیکشننگ میں نکالیں گے اور جو سٹیپ ون ہم نے مٹیریل نکالا ہے اس کو ہم پارٹنگ کرتے ہوئے تمام بالوں میں اپلیکیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیس منٹ تک چھوڑنا ہے اور بیس منٹ کے بعد اس میں کومنگ کرنی ہے اور اس کی بالوں کی جو الاسٹک سٹی ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ بال سٹریٹ ہوئے ہیں یا نہیں اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے پھر اس سٹیپ کو واش کرانا ہے یہ تمام ڈیٹیل ریباننگ کی جو میری ویڈیو تھی اس میں سب کچھ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے اب یہ ہمارا جو ہے مٹیریل تمام بالوں میں اپلائے ہو چکا ہے اس کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ جب ہم چھوڑ دیں گے کومنگ کر لیں گے اس کے الاسٹک سٹی چیک کر لیں گے پھر ہم اس کو کرائیں گے واش واش جو آپ نے کرانا ہے پرادک کو جو مٹیریل آپ کے بالوں میں لگا ہوگا اس کو واش کرانے کے لیے آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے ابھی تو ویسے بھی سردیاں ہیں لیکن گرمیوں میں بھی اس کو آپ تھنڈے پانی سے واش نہیں کرواتے پہلے آپ لوگ جو ہے اپنے بالوں میں جتنا مٹیریل لگا ہوا ہے اس کو اچھی طریقے سے بالوں سے نکال لیں اس کے بعد آپ کے واشنگ یونٹ پر ہی آپ نے کیا کرنا ہے ان بالوں کو جب اچھی طرح پانی نکال لیں تو ان بالوں کو ہم نے ایک پروٹین بنا کے لگانا ہے پروٹین کے لیے ہم بریموٹ کا جو ہے گرین والا ماسک جو ہم لوگ آفٹر کیر ریباننگ میں کلائنٹ کو دیتے ہیں یہ والا ماسک آپ لے لیں اگر آپ کے پاس یہ ماسک نہ ہو تو آپ کوئی بھی ماسک لے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بریموٹ کا سٹیپ نمبر تھری ماسک ہے جو ریباننگ کی کٹ میں موجود ہوتا ہے وہ ایک سپون ہم ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں اکسیجن سیل ڈالیں گے اکسیجن سیل بھی آپ کے بالوں کی ریپیرمنٹ کے لئے ہوتا ہے اور بہت زبردست آپ کو ایفیکٹ دیتا ہے کہہ کہتے ہیں شائننگ لانے میں اس کے ساتھ ہم ایک سپون جو ہے وہ بریموٹ کا سیرم یوز کریں گے اچھا یہ سیرم بھی آپ کے بالوں میں جب ہم ریباننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلائنٹ کے وش ہوتی ہے کہ سلکی سٹریٹ اور شائنی ہیئر ہونے چاہیے تو یہ تمام جو چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا تو ایسا کام تو سب جگہ چلی جاتا ہے لیکن جو ریزلٹ آپ لوگ چاہتے ہیں پھر وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملتے ہیں اب آپ نے یہ جو پروٹین بنایا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ نے جو پہلا سٹیپ ووش کیا ہے اس کے بعد ہی آپ نے مطلب یونٹ پر ہی یہ تمام مٹیریل آپ نے اپنے کلائنٹ کے ہیر پہ لگانا ہے اور اس کا دس منٹ تک اچھی طریقے سے بالوں میں مساج دینا ہے پینیٹریٹ کرنا ہے اگر آپ مساج نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو ففٹین منٹ کے لیے بالوں میں لگا رہنے دیں پھر اس کو واش کرائیں اور واش کرانے کے بعد بالوں میں اچھی طریقے سے جب واش ہو جائے تو پھر بالوں کو کریں ڈرائے اچھا ڈرائے آپ نے اس میں نارمل رکھنا زیادہ ہیٹ والا نہیں کرنا اب جب آپ کے بال ہو جائیں ڈرائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کرنا ہے آئرن آئرن جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک پروفیشنل آئرن سے کرنا ہے اور آئرن جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹو ٹوئنٹی ڈگری پہ ہونا چاہیے جب آپ آئرن کریں گے بالوں کو تو آپ نے ایک ایک سٹریند کو بہت باریکی سے لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس دفعہ اگر ضرور رہ دو تو بارہ سے پندرہ دفعہ بھی آپ اس کو آئرن کریں جب آپ کلائن کا ہیئر بہت اچھی طریقے سے آئرن ہو جائے تو آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کول ڈاؤن ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو اگر آپ کوئی بھی گرم چیز پر تھنڈ چیز فوراً لگائیں گے تو وہ رییکٹ الٹا کرتی ہے اور بال جو ہے وہ فکسر لگانے کے بات کیا تینوں سٹیپ آپ کو ایک ساتھ ملتے ہیں اور تینوں سٹیپ ریبانڈنگ کی کٹ میں موجود ہوتے ہیں سٹیپ ون سٹیپ ٹو اور سٹیپ ٹھری کا ماسک یہ ہمارا فرسٹ آئیرن جو ہم نے کیا تھا اس کے بعد یہ ریزلڈ بنا یہ دیکھیں آپ کو میں شائن اس لیے دکھانیوں کہ فرسٹ آئیرن کے بعد ہماری یہ لک بنی چاہیے جب تک بالوں میں شائن نہیں آئے گی مزا نہیں آئے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ سٹیپ نمبر ٹو جو ہمارا فکسر ہے جس کو فکسر بھی کہا جاتا ہے جس کو نیوٹرلائزر بھی کہا جاتا ہے جو آپ نے آئیرن سے ریزرٹ لایا ہے وہ اس ریزرٹ کو لاک کرے جتنا آپ نے فرس سٹیپ کو ٹائم دیا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کے بالوں میں آدھے گھنڈے کا ٹائم لگا ہے تو آپ نے فکسر کو اس کا ہاف ٹائم دینا ہے مطلب پندرہ منٹ آپ کے کلائن کے بالوں پہ جتنا ٹائم فرس سٹیپ کو لگے گا اس کا ہاف ٹائم آپ نے دوسرے سٹیپ کو لازمی دینا ہے اس کے بعد سٹیپ ٹو لگا کے ہم اپنے کلائن کو چھوڑ دیں گے اور جب ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں آپ ان کا ریزلٹ جو ہم نے لک کیا تھا وہ اچھی طریقے سے لک ہوگیا ابھی یہ without آئرن بال ہے ابھی ہم نے کو آئرن نہیں کیا جس ڈرائے کر رہے لیکن فنشنگ لک کے لیے ہم اس کو لازمی آئرن کریں گے آئرن جب کریں گے تو ہمارے کلائن وغیرہ بالوں میں نہیں ہونی چاہیے آپ کے کلائن نے آپ کی اس بات پر عمل کر کر نا ہے اور اس کی آفٹر کیئر میں بریموٹ کا شیمپو اور ہیئر ماسک چاہے تو وہ آکسیجن سیل اور سیرم جو ہم نے پروٹین پورا بتایا وہ پورا یوس کر سکتا ہے جب تک آپ کا کلائن پوری کیئر نہیں کرے گا تو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہیں گے اگر آپ اس کو کسی بھی آم شیمپو سے ہیڈ شولڈر یا کوئی بھی آم شیمپو سے آپ پوری نہیں تو اس کے ریزلٹس آپ کو بلکل بھی اس طرح سے نہیں ملیں گے مجھے امید ہے کہ ریبانڈنگ کی ویڈیو تو آپ نے میرے پہلے بھی دیکھی لیکن آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے ضرور ملا ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں اور چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے جو چینل کے سبسکرائب ہیں ان کی ایک کمنٹ ایک ویش ان کو ہم بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو فیڈبیک دیتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ کو پورا بھی کرتے ہیں تو تینک کہ آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی اور میری ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل ریزلٹ ہے ہمارا کلائنٹ جب تھرڈ دے آئے گا تو اس کو فرسٹ واش ہم نے خود کرانا ہے اور فرسٹ واش کے بعد ہم نے ان کی ہوم آتے ہیں آپ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ اسی طرح سلکی اور سموت رہتے ہیں لیکن آپ نے اپنے بالوں کی بہت اچھی طریقے سے کیر بھی کرنی ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی مجھے